حرمت روحے پیمبر حرمت روحے پیمبر یک نظر خنصو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبروح حاضر ہیں اور اس ویڈیو میں ہم سنت نماز کے متعلق کچھ مسائل ارض کریں گے مثلا جیسے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں زہر کی سنت جو چار رکعت پہلے ہے وہ چھوٹ گئی جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ جا کے جماعت میں شریک ہو گئے سنت چھوٹ گئی ایسے ہی جمعہ میں جمعہ کی جو چار رکعت سنت ہے جمعہ سے پہلے آپ وہ نہیں پڑ سکے وہ چھوٹ گئی اسی طریقے سے فجر کی سنت آپ کی چھوٹ گئی تو ان سنتوں کی قضاء کے تعلق سے ہم آپ سے یہاں پر کچھ مسئلہ اور کچھ باتیں ارض کریں گے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی اور آپ نے اس نماز کو زوال سے پہلے پڑھی تو حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ سنت کی بھی قضاء کریں گے ورنہ پھر اگر آپ نے زوال سے پہلے فجر کی نماز ادا نہیں کی جو چھوٹ گئی تھی زوال کے بعد ادا کر رہے ہیں تو پھر صرف فجر کی نماز ادا کریں گے اس کی سنت کی قضاء نہیں خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضاء ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف سنت چھوٹی ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا ناظرین اکرام اگر آپ کی سنت چھوٹ گئی فجر کی مثال کے طور پر آپ مسجد پہنچے جماعت کے ساتھ شریک ہوئے اور اس سے پہلے آپ کے پاس موقع نہیں تھا کہ آپ سنت پڑھیں یہ ممکن تھا کہ سنت پڑھنے کی صورت میں جماعت چھوٹ جاتی تو آپ فجر میں شریک جماعت میں شریک ہو گئے آپ نے نماز پڑھ لی آپ کی دو رکعت سنت جو فجر کی ہے وہ چھوٹ گئی تو اسے فجر کے بعد نہیں پڑھنا ہے چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے لا صلاتہ بعد الاسر ولا صلاتہ بعد الفجر یعنی اسر کے فرض پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں سنت نماز نہیں ایسے ہی فجر کا فرض پڑھ لینے کے بعد کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے تو اب کیا اسے سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروح کا وقت ہے وہ نکل جائے اس کے بعد پڑھ سکتے کی نہیں تو کہہ رہے کہ قضاء واجب نہیں ہے ہاں اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے مطلب یہ کہ یہ واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ گناہگار ہوئے ناظرین اکرام اب دوسرا مسئلہ آتا ہے زہر کی سنت جو چھوٹ جائے چار رکعت جو زہر سے پہلے ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ آیا ہے کہ آپ اس کو زہر کی نماز کے بعد یعنی فرض پڑھنے کے بعد اسے آدھا کریں گے کب آدھا کریں گے اس تعلق سے بہتر وقت یہ ہے کہ آپ زہر کی فرض نماز آدھا کر چکے پہلے زہر کے بعد جو دو رکعت سنت ہے اسے پڑھئے پھر اس کے بعد یہ چار رکعت سنت جو زہر سے پہلے کی چھوٹی ہے اسے پڑھئے اب آئیے جمعہ کا مسئلہ کہ جمعہ میں جو چار رکعت سنت ہے قبل جمعہ آپ اس نہیں پڑھ سکے اسے تو اب اسے بھی ادا کرنی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز جب پڑھ چکے تو پہلے آپ چار رکعت سنت پڑھئے جو جمعہ کے بعد کی سنت ہے پھر اس کے بعد دو رکعت جو سنت ہے اسے پڑھ لیجی پھر اس کے بعد یہ چار رکعت سنت جو جمعہ سے پہلے کی آپ کی چھوٹی ہوئے آپ اسے پڑھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ زہر اور جمعہ کی چھوٹی ہوئی سنت کو زہر اور جمعہ کے بعد جو سنت ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے یہ بہتر ہے پہلے بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بعد میں پڑھیں یہاں پر ان تمام مسائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف سنتِ موقعہ کا یہ مسئلہ ہے سنتِ غیر موقعہ کا آئیسا مسئلہ ہوا اسے نہیں پڑھنا ہے چونکہ وہ نفل ہے آپ نفلے پڑھتے رہے یہ کوئی دکت نہیں لیکن سنت کہہ کر کہ آپ اسے ادا نہیں کر سکتے ہیں ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو